بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج نو جنوری دو ہزار اکیس اور دن ہے ہفتے کا اب سب دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنٹ ایونس محمد قریشی کے ساتھ ناظرین سعودی حکومت نے غیر ملکیوں کو سعودی کمپنیاں چلانے کی اجازت دے دی سعودی آر میں غیر ملکی کارکنان اور کاروباری افراد نے سعودی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں غیر ملکیوں کو سعودی کمپنیوں کو چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے غیر ملکی کارکنان اور کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے مملکت میں معاشی سرگرمیاں تیز اور وسیع ہوں گی ناظرین یاد رہے کہ وزیر انصاف ڈاکٹر ولید نے بتایا تھا کہ وزارت انصاف کو وزیر تجارت کی جانب سے جو قومی مرکز برائے مسابقت کونسل کے چیرمین بھی ہیں پیغام مصول ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی ورکنگ ٹیم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ غیر ملکیوں کو سعودیوں کی کمپنیوں میں منیجر مقرر کرنے کے ساتھ غیر ملکیوں کو سعودیوں کی جگہ کام کرنے کا اختیار دینے پر کوئی اعتراض نہیں ان کے مطابق تمام حالات کو مدنظر رکھ کر تیہ کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے آئیت قانونی پابندی ختم کر دی جائے عرب نیوز کے مطابق ایک انڈین غیر ملکی کارکن زاکر عزمی جو سعودی عرب میں دو دہائیوں سے کام کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پابندی ختم کرنے کا فیصلہ انصاف پر مبنی اور بروقت ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ایسے وقت میں جب مملکت کا اپنی معیشیت میں تنول آنے کا منصوبہ ہے یہ یقینی طور پر مملکت کی پائیدار ترقی کے حصول میں معاون ثابت ہوگا انہوں نے مزید بتایا کہ اس اقدام سے سعودی مارکیت میں مجموعی طور پر اعتماد میں اضافے کے ساتھ مملکت میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی بھی ہوگی جدہ متعمیراتی شعبے میں کام کرنے والے ایک لبنانی نے کہا کہ یہ اقدام سعودی معیشیت میں استقام کا باعث بنے گا اس کا مزید کہنا تھا کہ میں کچھ لبنانیوں کو جانتا ہوں جو سعودیوں کے زیر کفالت توپر سٹورز چلانے پر پابندی کے باعث چلے گئے تھے مجھے یقین ہے کہ جب وہ یہ خبر سنیں گے تو انہیں مسررت ہوگی لبنانی کارکن کا کہنا تھا کہ اب یہ کام غیر قانونی نہیں رہا تو میں اپنی مجودہ نوکری کو چھوڑ کر ایک کاروبار میں جانے کا سوچ رہا ہوں یمبو میں کام کرنے والے پاکستانی فیض نجدی نے پلیسی میں تبدیلی کو غیر ملکیوں کے لیے اچھا شگون قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے مملکت میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو نئی تحریک ملے گی انہوں نے اپنے ان ساتھیوں پر جو مملکت سے چلے گئی ہیں زور دیا ہے کہ اب وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اب جب کہ یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے وہ مقامی مارکیٹ میں نئے مواقع تلاش کریں ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبر مزید معلوماتی اور نئی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ